آج میں آیا ہوں یہاں پہ منگلہ بائی پاس کے اوپر اور جو ریلوے سٹیشن کا جو فارٹک ہے دینہ کا جو فارٹک ہے تو یہاں پہ ایک بابا جی ہیں اور ان کے پاس ملک شیک بڑا مزک ہے اگر آپ عام کا پینا چاہتے ہیں اس کے پاس جوس پینا چاہتے ہیں اس کا سیو بغیرہ کا یا کچھ اور اگر آپ ان سے کچھ بھی ڈرنکس بغیرہ جو یہ فروٹ بغیرہ کیا پینا چاہتے ہیں تو بہت مزدار جو ہے ان کے پاس یہ چیزیں ملتی ہیں اور بلکل خالص ہوتی ہیں تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ میں پیوں گا بھی اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور ان کے پاس مختلف قسم کے ریٹس ہیں ہنڈرڈ روپیز کا بھی ہے وان ٹوانٹی اس کے بعد وان فیفٹی تو جب آپ منگلہ کی طرف جاتے ہیں یا پھر اگر آپ میر پر آزاد کشمیر سے یا کسی بھی آزاد کشمیر کے علاقے سے منجاب کی طرف جاتے ہیں تو یہ دینہ کی جو پھاٹک ہے یہاں پہ یہ موجود ہیں اور ایک چھوٹا سا ٹاب ہے لیکن بہت مزدار جو ہے یہ جوز دیتے ہیں یہ آم کا موسم ہے اور مزدار ہے میٹھے ہیں جو ہے نا وہ آم کا ذائقہ بھی بڑا دبردار تھا تو اسی وجہ سے میں نے جو آم کا جو ملک شیکہ وہ لگوایا ہے اور بہت ہی مزدار ہے ٹیسٹی ہے اگر آپ نے اس سے پہلے پیا ہوئے تو مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ ابھی تک نہیں یہاں پہ آئے تو آپ لازمی یہاں پہ آکے ٹیسٹ کریے گا کیونکہ یہ جو ہمیں بظائری طور پہ جو ڈھابے وغیرہ یا اس طرح کی عام سی ریڈی لگتی ہے لیکن ان کی اوپر ایسی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے اور یہ مزدار جو ہے نا وہ ملک شیک بنایا انہوں نے ابھی میں بابا جی کو بھی دکھاتا ہوں جو یہاں پہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں جی یہ دو سو روپے میں اتنا بڑا جو ہے گلاس ہے اور اگر آپ منگلہ یہ جو فاتر کا سامنے یہاں سے یہ بالکل نزدیک ہے یہ بابا جی ہے تو ان کی جو ہے نا وہ جوس بہت زیادہ مشہور ہے اگر آپ ملک شیک پینا چاہتے ہیں عام کا یا ویسے بھی تو وہ بھی بہت زیادہ ان کا مشہور ہے اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہے نا وہ بناتے ہیں اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی جو بھی لوگ دور دور سے یا جو پہلے ان سے پیتے ہیں تو جب بھی یہاں سے وہ گزرتے ہیں تو لازمی پیتے ہیں وہ سامنے آپ گاڑی بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ یہ ٹیسٹ لازمی کرتے ہیں اور یہ منگلہ کی روڈ ہے ابھی یہ تعمیر ہے زیرے تعمیر ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ دینہ کی طرف سے یا اگر آپ ازاد کشمیر کی طرف سے آتے ہیں تو یہ ان کا بہت مشہور ٹپ ہے یہاں پہ تو یہ ہے جی بڑا گلاس اور اس کو فینش کرنا بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ تقریباً فل تھا اور کچھ میں نے جو ہے نا وہ پی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے اس کی سب سے بڑی خاصیہ یہ ہے کہ یہ بالکل خالص اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے جو بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے پی گلاس بھی گزرا جائے جو یہ جوس وغیرہ لگاتے ہیں اب گار میں جو ہے نا جو چیز خالص بناتے ہیں تو سیم وہی چیز یہاں پہ ملتی ہے کیونکہ اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے اور محول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے نا وہ باطل وغیرہ چھائے ہوئے ہیں اور بڑا ایک پر سکون قسم کا محول ہے اور سامنے جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ گزر ہی ہوتی ہیں جو آبا جی اور یہاں پہ کوئی عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میرے والد صاحب ہیں اور وہ پہلے یہاں پہ یہ بناتے تھے ملک شیک وغیرہ اور جیسے یہ آپ یہ منگلہ دینہ کی پارٹک کرتے ہیں تو ساتھ ان کا یہ یہ پیریڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے یہ آم کا جو ہے ملک شیک تیار کرنے لگے ہیں اور بہت عرصہ ہو گئے ان کو یہاں پہ یہ کام کرتے ہوئے اور میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اور جیب میں جب پیسے ہوتے ہیں تو لازمی طور پہ یہاں پیسے ہوتے ہیں تو بقاعدہ جو ہے یہاں پہ روک کے تو لازمی یہ ٹیسٹ کرتا ہوں کیونکہ ذائقہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو دور دور سے کیسے ہوتے ہیں تو یہ شکل آپ جو ہے وہ یاد کر لیں بابا جی کی اور جب بھی آپ یہاں منگلہ سے گزریں تو لازمی یہاں پہ یہاں کے ٹیسٹ کرتا ہے آپ نے رہے کے گئے ہیں ادھر منگلہ کالونی میں یا آزاد کشمیر کے کسی بھی لاکے میں یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی پہلے ٹیسٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے کمٹس لازمی کرنے ہیں اور مجھے لازمی بتانا ہے کہ کس طرح کا ان کا ٹیسٹ تھا اور ریٹس جو ہے ان کے مناسب ہیں یہ اتنا بڑا جو اس کو گلاس یا بڑا جو ہے سٹیل والا جو مگ ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو یہ تقریباً دو سو روپے کا ہے یہ والا جو مکمل پورا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دوردست چیز ہیں ان کے پاس کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے یہاں سے ٹرین وغیرہ بھی گزرے تو یہ عام کا جو ملک شیک وہ تیار ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دور دور سے ماشاءاللہ سے لازمی آتی ہے جو ملک شکریہ اوڑا یا عنہ musste کہیں کہ وہ ٹھ capacitiesdrop کروں گو ہمیں دور کیا آتی ہے تو ملک شکریہ اوڑا موسیقا 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 تو کول ڈرنگز وگرہ پینے کی بجائے اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں تو ہماری جو صحت ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک رہے گی اور جو مختلف قسم کی بیماری ہیں ان سے بھی بندہ محفوظ رہتا ہے تو ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو فروٹس وگرہ کا جوس ہوتا ہے یا ملک شیک ہوتا ہے تو ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہے کہ جو کول ڈرنگز کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں لاغریاں میں تو ان سے جو ہے وہ نچات ہو سکتی ہے تو اس چیز کا دکھانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ بہت پرانے جو ہیں وہ جوس بھیجتے ہوئے ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسرائب کریں اور تقریباً 1000 جو سبسرائبر ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آپ کی مدد سے یہ چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک لازمی کریں اور آپ کے دل میں جو بھی کمنٹس ہوتا ہے جو بھی سوال وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ پوچھ سکتی ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو باقی بھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسرائب کریں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ سکے تو نیکس آنے والی ویڈیو تک دیدی اجازت اللہ حافظ